ہمارے ساتھ موجود ہیں اندلی باباس پی ٹی آئی کی سیکیٹری انفرمیشن فور پنجاب thank you so much for being on the program اندلی باباس طائبہ بڑے دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے سیاسی سفر آپ کا کیسا تھا کیا کھویا کیا پایا thank you فریہ آپ سے ویسے تو بات informally ہوتی رہتی ہے آپ سے بات آپ کی پروگرام میں میرے کالے کافی دیر بعد آئی ہوں تو دیکھیں یہ سیاسی تو اور کوئی بھی سفر جو ہوتا ہے وہ ایک جنیز آلویز ویڈ اپس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آنس تو آج جگر پی ٹی آئی کے اوپر ایک چیلنج آیا ہوا ہے اور there are many forces جو کہ پی ٹی آئی جو struggle کر رہی ہے I think کہ یہ ایک بڑی ریمارکبل جنی تھی میں جو کہ پرانے والوں میں سے ہوں آپ تو ان لوگوں میں سے جن کو ہم شروع شروع میں ملتے تھے بعد میں تو آبی جاتور ہوگی نا بعد میں تو دوسرے لوگ آنا شروع ہوگئے بس I think ہمارا it was میں آپ کو بتایا آپ سے میری جب بات ہوتی تھی I always used to say کہ میرے تو ساتھ پشتوں میں کوئی پولیٹکس میں نہیں ہیں so یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو کبھی بھی پولیٹکس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ہم اس میں آئے کیونکہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا پڑھنے پڑھانے کہ اکیڈمک ٹیکنوکراتس اور اپنی زندگی میں مزدوری میں لگے ہوئے ہیں سو ہمیں جو کریئر پولیٹکس نے ہی ہے اس کو اتریکٹ کیا پی ٹی آئی نے and I think it was a wonderful لیکن اتریکٹ کر کے ان کے ساتھ کیا کیا isn't that also part of your journey کہ پھر ہوا کیا آپ نے ایک step لیا جو کہتے ہیں کہ میرے لیے ناممکن تھا یا انتھنکبل تھا so then what did you achieve میں نے سے پوچھا کیا کھویا کیا پایا I think بہت کچھ پایا اور obviously زندگی پانے اور کھونے کا نام ہے but جو مین میرے خیال میں what my experience was کہ میں ایک آئیڈیالسٹ ہوں اور پی ٹی آئی بھی ایک آئیڈیالسٹ تھی اور ہم لوگ سارے جب شروع میں آئے تو ونڈرفول experience ہوا 30th October I think ہم لوگوں کے لیے ایک وہ ہائٹ تھی جب ہم نے مل کے وہ سارا کیا تھوڑا سا جب 30th October 2011 and then 25th December 2011 یہ میں دکھا چکی ہے آپ سے شو میں بات بھی ہو چکی ہے وہ تمام کا تمام لوگ جو سٹیج پہ بیٹھے تھے وہ بیچھے چلے گئے اور 25 دسمبر کو ایک اور ہی بریڈ آ گئی ہاں so I think جب ایک پارٹی expand کرتی ہے تو اس کے اندر ایک ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو ہم idealism versus opportunism کا ایک کہ ایک تھے جو کہ نظریاتی تھے اور ایک تھے جو موقع پرست تھے اب وہ یعنی کہ موقع پرست نہیں ہونے چاہیئے because جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کا کریئر سیاست ہوتا ہے اب وہ کریئر پولیٹیشن ہونا اور ہم جیسے نظریاتی ہونا جن کا کریئر کچھ اور تھا اور وہ کچھ اور مقصد کے لیے تھے اس کے اندر جیسے پارٹی ایک دم expand ہوئی وہ اس کے اندر conflict آگیا جب conflict آیا تو ہم جیسے بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت میں میں تھے اور بڑے used تھے کہ ہم میں میں رہیں گے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور وہ سپیس جو تھی کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری پولیٹیکل سکلز اچھی نہیں تو وہ پولیٹیکل سکلز وہ نہیں تھی جو ان کی تھی اور پولیٹیکس کو ہم نے اس نظر سے دیکھا جس نظر سے ہم چاہتے تھے کہ نہ دیکھیں پیڈی آئی میں یعنی وہ ایک دور تھی کہ پاور کوریڈور میں آپ نے خوش جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے دروازے بند کر دینے اور یہ سین جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا fortunately کیونکہ ہمارے چیئرمن صاحب جو تھے ہیس ماشاء اللہ ونڈر فول ان دیکھ سینس کہ وہ ہمیشہ ایک دم ان کو ریلائز بھی ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ میں تسلیح دیتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں so that is how ہم سارے دیسپائٹ دی فیک ہم انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تو جو پرابلم آیا نا وہ پارٹی کی گروت بہت ہوگئی لیکن سسٹم پارٹی میں بیسے نہیں انٹر پارٹی میں بہت سے پرابلم آئے آپ کی وہاں پر آپ لوگ کھلی نہیں سکے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں انراز ہوگئی سو ایک پارٹی کو لے بھی تو چل نا ہوتا ہے اتنی زیادہ کانفلکٹ تھا کہ پارٹی کانفلکٹ میں رہی میں جو کہ انسٹیٹوشنل بیکگراؤن سے ہوں جب آپ گرو کرتے ہیں آپ کو سسٹم اور آپ کو سٹکچر کی چینج کی سو ہوتی ہوتی ہے جیسے بچک بہت جلدی لنبا ہو جاتا تو اس کو چلنا نہیں آتا ہم تھوڑے سے لڑک کھڑا گئے انٹر پارٹی الیکشنز بیلکول اس میں دھاند لی ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اس کو میشہ کری چھوڑ دیتے جسٹس وجیود دین نے جب اعتراض کیا ہمیں اس سسٹم کو بہتر بنانا چاہئے تھا اور ہم سارے جو پوزیشنز پہ تھے وہ نکل گئے اور باقی اور پوزیشنز پہ لوگ آگئے انہوں نے سمہا سسٹم ایسا کر دیا کہ یہ سسٹم بنے نہیں سکتا وہ نام لے نا وہ کتر ہیں وہ لوگ سارے وہ آپ سب جانتے ہیں جو جیسے ہی مشکل وقت آیا کوئی ادھر جمپ کیا کوئی ادھر جمپ کیا کوئی ادھر جمپ کیا یہ میرا کوئسچن ہے پہلے ہم ویجن پہ آ جاتے ہیں لیکن آپ کی 26 سال کی بار بار کہتے ہیں آپ لوگ کے 26 سال کی سٹرگل ہے مائی لیڈر کی چھپیس سال کی سٹرگل ہے آئیم شور آپ لوگ کلیم کرتے ہیں تو اس میں ویٹ بھی ہوگا لیکن وہ 26 سال کی سٹرگل کیسی تھی ایک پاک آف کارڈ کی طرح سٹرگل کو حرد نہیں ہوئی کہ پارٹی ایسی گریہ آپ کی کچھ تو ہوتا کہیں تو فاؤنڈیشن ہوتی کہیں تو کھڑی ہوتی 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 آپ کی پارٹی کی تمام پتے جھڑ گئے دو دن میں تھی ٹک تری ڈی دی فریحہ ایک تو پارٹی جھڑی نہیں ہے پارٹی تو بلکل ہے ابھی بھی ہے میرا خیال ہے کہ جو ہم شروع سے کہتے تھے ہم نے شروع سے کہا کہ یہ جو ہیں لوگ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ہماری پارٹی کلچر میں ایک کھچڑی پکا رہے ہیں جو کہ ہمارا کلچر نہیں وہ جھڑ گئے ہیں وو پارٹی کے لئے پارٹی سے نکل کے ٹھیک چیلنج ہے لیکن وہ جب جھڑ گئے ہیں سو یہ تھنکفل بات یہ پارٹی نے سیکھ چیز ہے اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ایز پارٹی کیا ہم نیا پاکستان جس کے لئے گئے تھے وہ پرانے لوگوں کے ساتھ کیا ہم اس کو چھوڑ کے نیا چیلنج بھی ہے لیکن آپ پارٹی کی ویژن سٹریٹیج ڈیریکٹر ہے پارٹی کی ویژن کیا ہم کدھر جا رہے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہیں آپ کی پارٹی میں اتنی ڈیموکرسی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں آج چاہ ویژن ہے اگر ہماری اوریجنل جو لوٹ ہے وہ اگر آپ اس کی بات کریں بلکل ہے لیکن جو سارے موقع پرست آئے تھے جو کہ چڑھتے سورج کو پوجا کر رہے تھے اور جیسے ہی سورج تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہوا وہ کسی اور سورج کی تلاش میں چلے گئے اگر وہ یا اس جیسے لوگ دوبارہ آئے تو پھر وہ ہی دتی جاؤ گا دیکھیں اس وقت پارٹی کے پاس ایک opportunity ہے to reflect اور میرا خیال ہے کہ جو systems ہیں ہمارے پور اگزامپل میں آپ کو بڑا چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں سسٹم جب بھی نیا ہوتا ہے اس میں فلوز ہوتی انٹرا پارٹی سسٹم میں فلوز تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بند کرتے اس کو بہتر کرنا تھا ٹکٹنگ سسٹم ہمارا دوزار تیرہ میں کیا ہوا ہمارا دوزار تیرہ میں اور اس کے بعد ہمیشہ ٹکٹس کا ایک مسئلہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ ٹکٹنگ سسٹم بہت خراب تھا کون دے رہے تھا ٹکٹس ٹکٹس ہمارے یہ ہوتا گیا نام لیں نام نام سسٹم 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 سرور ساب کی سنی نہیں شاہ رہی تھی شاید جھنگ ترین صاحب ساروں نے اپنی لوگوں کو جو پاورفل لوگ تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو بینفیٹ کرنے کی کوشش کی سب جو پاورفل تھے جو پاورفل تھے اور چونکہ ہم اس کے میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ جب دو سار تیرہ سے پہلے ایسے لوگ آرہے تھے آپ لوگوں نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ جب ایک دو نام سنے میں ان کا نام نہیں لوں گی ساتھ بیٹھے چیئمن کے اور ان لوگوں نے کہ جی جس کونسٹی ٹونسی میں اس کے علاوہ اس کوئی اور ڈی سکتا اس میں راج ریاست تو نہیں تھے بہت تو مجھے بہت 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 یہ یہ اس قسم کے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری جو زندگی ہے وہ بہت بڑے فلیکسبل رہے ہم ہر سو آپ نے کہ میں ریزائن کر دوں گی آپ سے اور لوگوں نے بھی کہ اس کے باوجود آپ لوگ کی نہیں سونی گئی ہم منورٹی میں ہو چکے تھے اوکی اور یہی پرابلم تھی کہ یہ لوگ آتے تھے یہ سارے کے سارے ہر پوزیشن پہ اپنے اور وہ کیا ہوا کہ جو مجورٹی تھی وہ ان لوگوں کی ہو گئی پاوفل مجورٹی جو کہ وہ لوگ تھے جو جن کی روٹس سٹیٹس کو میں ہر طرف تھی